برزق کہ اسی اثناء میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کرو پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی عجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرُجْعُونَ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَا اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّ اللَّا تُغْنِعَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھوڑا ہی سکتے ہیں اِنِّي اِذَا لَفِي ضُلَارِ مُبِينَ اگر میں ایسا کروں تو میں کھلا گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا اِنِّي آبَلْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونَ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا تم بھی میری بات مان لو تو آیہ نمبر بیس سے آیہ نمبر پچیس تک اس شخص کا یوں ذکراتا ہے کہ یہ آیہ اور اس نے قوم کو انبیاء کی پیروی کرنے کے لئے کہا اور انبیاء کو انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے کو کہا انبیاء پر ایمان لانے کو کہا خدا واحد کی عبادت کرنے کو کہا لیکن ان لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اور اس کو نتیجتا قتل کر دیا یعنی کہ شہید کر دیا اور جو ہی وہ موت کے دروازے سے گزر کر دوسرے عالم میں پہنچا تو فرشتوں نے اس کا استقبال کیا اور انہوں نے یہ خبر خوشخبری جو ہے اس شخص کو سنائی کہ جنت تیری منتظر ہے اس کے جواب میں اس شخص نے جو کہا وہ موجود ہے سورہ یاسین کی آیہ 26 اور 27 میں اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا ہے تو اس مومن کے کمال خیر خواہی کا یہ عالی ترین نمونہ ہے کہ جن لوگوں نے اسے ابھی ابھی ظلماً قتل کیا تھا ان کے خلاف کوئی غصہ یا جذبہ انتقام اس کے دل میں نہیں تھا وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ان کے حق میں دعا کر رہا تھا تو یہاں سے ہمیں یہ بہنسلہ بھی پتا چلتا ہے کہ برزخ والے دنیا والوں کی خیر خواہی کی دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں جو تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میری قوم میرے اس انجام سے باخبر ہو جائے یعنی برزخ میں جانے والے دنیا میں رہ جانے والوں سے کے بارے میں یہ تمنا کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ کاش انہیں خبر ہو جائے کہ ان کے رب نے ان کے لیے کتنا عالی انعام تیار کر رکھا ہے تو بے شک وہ پھر زندگی کو نہیں موت کو پسند کریں گے تو میری زندگی تو نہیں رہی اور موت سے میں نے سبق لے لیا اور چاہتا ہوں کہ اس سے وہ بھی سبق اختیار کریں وہ نیک نفس انسان اپنے قاتلوں کے لیے بھی جہنم نہیں چاہتا یہ کمال درجہ ہے بلکہ چاہتا کیا ہے کہ وہ بھی ایمان لاکر جنت کے مستحق ہو جائیں اسی شخص کی تعریف کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی اور جو حیات برزقی کا یہاں سے ثبوت ملتا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے کہ سورہ یاسین کی آیہ نمبر 26 میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے تو پھر اس سے کہا گیا کہ تُو جنت میں آخر کار داخل ہو جائے یعنی یہ آیہ مبارکہ ان آیات میں سے ہے جن سے ہمیں حیات برزقی کا ثبوت ملتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا زمانہ کوئی عدم موجودگی کا زمانہ نہیں بلکہ ایک ایسا زمانہ ہے جس میں روح زندہ رہتی ہے وہ کلام بھی کر سکتی ہے جیسا کہ اس شخص نے کلام کیا جب اس سے کہا گیا کہا اسی سے جاتا ہے نا جو زندہ ہو تاکہ وہ اسے سن سکے سمجھ سکے جیسا عالمِ ارواح میں اللہ نے روحوں سے خطاب کیا تو اب اس سے خطاب ہو رہا ہے برزق میں تو اس نے بات سنی بھی سمجھی بھی اور اپنے احساسات کا اظہار بھی کیا تو گویا اس میں احساس بھی ہے اس میں احساس بھی اس میں پیورٹی آف انٹینشنز بھی ہیں اس کے اندر دعا کا انصر بھی موجود ہے کلام کا انصر بھی بات کرنے کا انصر بھی موجود ہے تو یہ تو قرآنِ کریم کی آیات ہیں جس سے ہمیں واضح طور پر کیا پتا چل رہا ہے کہ وہ نہ صرف سننے بلکہ کلام کرنے پر بھی قدرت رکھتی ہے اور جذبات اور احساسات بھی رکھتی ہے اور خوشی اور غم بھی محسوس کرتی ہے اور اہلِ دنیا کے ساتھ متعلق معاملات جو ہیں وہ بھی اس کے باقی رہتے ہیں اور اگر یہ نہ ہوتا تو مرنے کے بعد اس مردِ مومن کو جنت کی بشارت کیسے دی جاتی اور وہ اپنی قوم کے لیے تمنا کیسے کرتا کہ کاش وہ اس کے انجابِ خیر سے باخبر ہو جاتے تو بہرحال یہ قرآنِ کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس نے جو کلام کیا اللہ نے اس سے اس کا مقام بھی دکھایا اس لئے اس نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ مجھے ان لوگوں میں شامل کیا جس کا رب اکرام فرماتا ہے مجھے مقرمین میں شامل فرمایا اکرام والوں میں شامل فرمایا سبحان اللہ کیا ہی اللہ کے وہ پیارے نیک بندے ہیں جنہیں اللہ عز و جل اتنا نوازتا ہے اتنا نوازتا ہے سبحان اللہ ان آیہ مبارکہ کی یہ تفسیر تو نہیں ہے لیکن اس کا ترجمہ ہے آپ کے سمجھنے کے لئے جو میں نے بیان کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ اس سے ہم سب اپنی زندگیوں میں وہ تبدیلی لے کر آئیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو حق اور سچ کا ساتھ دیں حق اور سچ کے ساتھ آواز کو بلند کریں اور قرآن کریم کو سمجھیں قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اپنا ایک سواب ہے اور اس کو سمجھنے کا وہ سواب اور زیادہ ہے اور اس پر عمل کرنے کا وہ سواب اور بھی اس کو زیادہ کرتا ہے تو گویا جتنی اس کے اندر آپ ایمان کی حلاوت ڈالو گے اتنا معاملہ بہتر سے بہتر ہوتا نظر آئے گا اپنی دعاوں میں مجھے شامل رکھیں اللہ عزوجل ہم سب کے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرما دے اور وہ جو ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گناہوں کو بھی بخش دے انہیں بھی معاف فرما دے اللہم صلی و سلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دنٹھیں گے دنٹھیں گے دنٹھیں گے شکریہ 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 ساتھ قدری